اسلام علیکم اللہ فرینڈز کیسے ہیں آپ ایہوب کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے سے اپنے لائب کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو جناب آج میں لے گئی ہوں آپ سب کے لیے مولی کے پراتھے بہت ہی آسان طریقے سے بہت سی فرینڈز کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پراتھے ٹوٹ جاتے ہیں یا اچھے نہیں بنتے گھر والوں کو پسند نہیں آتے تو آج ہم اس طرح سے پراتھے بنانا سکھائیں گے کہ بچے بڑے سب شوک سے کھائیں گے آج ہم تین طرح سے پراتھے بنانا سکھیں گے تو آپ لوگوں کو جس طرح کے بھی بنانا آسان لگے آپ اسی طرح سے بنائیے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آئی گی اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک پیالی گندوں کا آٹا لیا ہے اور ایک پیالی میدہ آٹا لیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 مولی کے پراتھے بنانے کا بہت کم لوگ بتاتے ہیں تو مولی کو جب ہم لوگ قدوکش کر لیں گے تو اس کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے اور دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے مولی پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے نچوڑنا ہوتا ہے تاکہ اس کی گڑواہٹ اور پانی نکل جائے تو پھر اس کے بعد پراتھے نہیں ٹوٹتے موسیقی 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 موسیقی